وہ دوسرا عمل جس سے مرنے کے بعد بھی عجر ملے گا دوسرا عمل جو انسان قبر میں چلا جاتا ہے تو پھر بھی نیکیاں اس کے نامیں عمال میں پہنچتی رہتی ہیں کسی نے مسجد بنا دی جب تک اس میں نماز پڑھی جائے گی اللہ کا ذکر کیا جائے گا دعائیں کی جائیں گی قرآن و حدیث پڑھی جائے گی خیر کی بات کی جائے گی جتنے کرنے والے ہیں جتنے سننے والے ہیں ان سب کو بھی اللہ پورا عجر عطا کرے گا اور یہ شخص بنانے والا قبر میں ہوگا سب کے برابر نیکیوں اس اکیلے کو عطا کی جائیں السلام علیکم دوستو ایک بہت ہی اہم بلکہ عظیم فضیلت والی حدیث سنانا چاہتا ہوں سنیے اور اس کو ہر مسلمان تک ضرور شیئر بھی کرنا حدیث میں آتا ہے حضرت جعبر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لئے خطات کے گھونسلے جتنی یا اس سے بھی چھوٹی مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر تیار کرے گا سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 738 سبحان اللہ خطات کبوتر کی طرح کا ایک چھوٹا سا پرندہ ہے جو زمین ہی پر تھوڑی سی جگہ بنا کر وہاں انڈے دے دیتا ہے موسیقی